بھارتی آئین اس کو بری طرح سے ڈسٹرپ کیا ہے لیکن میرے خیال سے جب اس قسم کی تاریخ ساز ڈیولپنٹ اور اتنی بڑی ڈیولپنٹ ہوتی تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ہمیں مجبوری صورتحال جو اس وقت ہے اس کے پس منظر میں اس کو دیکھنا ہوگا جس کے ذریعے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت افغانستان کے مسئلے کا حل ہونے جا رہا ہے اور ایک فیصلہ کل مرحلے میں افغانستان کا معاملہ داخل ہو چکا ہے گویا اس خطے میں بہت بڑی بڑی ڈیولپنٹس ہو رہی ہے پاکستان پہلے ہی اب فینسنگ کر چکا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس فینسنگ کے ذریعے دیورن لائن مکمل مستقل ہو چکی ہے افغانستان کے مسئلے کا حل ہونے جا رہا ہے اب کشمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپنٹ ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے چند روز قبل جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ان سے نرند مودی نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر وہ میڈییشن کریں میرے خیال میں اس کا مطلب ان کو یہ تھا یا یہ کہ ان کو آئیڈیا تھا کہ یہ بات پس منظر میں اس پس منظر میں ہو رہی ہے کہ بھارت آپ سے کچھ عرصے بعد اس آئین کے شک تین سو ستر کو اینل کر دے گا کشمیر کو اپنا حصہ بنا لے گا تو یہ میڈییشن کی جو بات ٹرمپ سے کی گئی تھی وہ اس کے بعد کی بات تھی گویا کہ اس کا اس اس ڈیولپنٹ کے بعد جو اب ہو گا یعنی کہ جو آج ہو گئی ہے اب ٹرمپ کا رول آئے گا امریکہ کا رول آئے گا اور میں سمجھتا ہوں یہ سارے جو معاملات ہیں اس میں بڑی پرسراریت ہے شاید بعض تذیرہ کیا رہی سمجھے کہ اس پورے معاملے میں پاکستان اور بھارت کے دمیان خدا نخواستہ کوئی جنگ نہ ہو جائے کوئی جنگی ماحول نہ ہو جائے میرا اپنا پرسنل ویو یہ ہے کہ یہ پوری سیٹنگ جو ہے یہ پورے خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے ہم اس خطے میں مستقل امن کی جانب بڑھ رہے ہیں جنگ کی جانب نہیں اب سے تھوڑی دیر قبل بھارتی آئین میں ایک تاریخ ساز تبدیلی کی گئی ہے جس کے ذریعے بھارت نے نرید نربودی نے آج فیصلہ کیا ہے کہ مغوظہ جمہور کشمیر کو بھارت میں زم کر لیا جائے بھارتی یونین کا حصہ بنا دیا جائے اور اس کو تقسیم کر دیا جائے یقیناً یہ ہماری خطے کے لحاظ سے ایک بہت بڑی تاریخ ساز ڈیولپنٹ ہے جس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے حوالے سے جو ایکویشن ہے اس کو بری طرح سے ڈسٹرپ کیا ہے لیکن میرے خیال سے جب اس قسم کی تاریخ ساز ڈیولپنٹ اور اتنی بڑی ڈیولپنٹ ہوتی تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ہمیں مجبوری صورتحال جو اس وقت ہے اس کے پس منظر میں اس کو دیکھنا ہوگا جس کے ذریعے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت افغانستان کے مسئلے کا حل ہونے جا رہا ہے اور ایک فیصلہ کل مرحلے میں افغانستان کا معاملہ داخل ہو چکا ہے گویا اس خطے میں بہت بڑی بڑی ڈیولپنٹس ہو رہی ہے پاکستان پہلے ہی اب فینسنگ کر چکا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس فینسنگ کے ذریعے ڈیورن لائن مکمل مستقل ہو چکی ہے افغانستان کے مسئلے کا حل ہونے جا رہا ہے اب کشمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپنٹ ہو گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سے چند روز قبل جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ان سے نرند موڈی نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر وہ میڈییشن کریں میرے خیال میں اس کا مطلب ان کو یہ تھا یا یہ کہ ان کو آئیڈیا تھا کہ یہ بات پس منظر میں اس پس منظر میں ہو رہی ہے کہ بھارت آپ سے کچھ عرصے بعد اس آئین کی شک تین سو ستر کو انیل کر دے گا کشمیر کو اپنا حصہ بنا لے گا تو یہ میڈییشن کی جو بات ٹرمپ سے کی گئی تھی وہ اس کے بعد کی بات تھی گویا کہ اس کا اس ڈیولپنٹ کے بعد جو اب ہوگا یعنی کہ جو آج ہو گئی ہے اب ٹرمپ کا رول آئے گا امریکہ کا رول آئے گا اور میں سمجھتا ہوں یہ سارے جو معاملات ہیں اس میں بڑی پرسراریت ہے شاید بعض تذیرہ کیا رہی سمجھے کہ اس پورے معاملے میں پاکستان اور بھارت کے دمیان خدا لکھاستہ کوئی جنگ نہ ہو جائے کوئی جنگی ماحول نہ ہو جائے میرا اپنا پرسنل ویو یہ ہے کہ یہ پوری سیٹنگ جو ہے یہ پورے خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے ہم اس خطے میں مستقل امن کی جانب بڑھ رہے ہیں جنگ کی جانب نہیں مستقل امن کی جانب بڑھ رہے ہیں